لٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں آرمی چیف کی زیر صدارت دو سو تریسٹھویں قور کمانڈر کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا کہ فلسینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی اخلاقی سیاسی حمایت حاصل ہے آرمی چیف نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسین کے پائدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے بدقسمتی ہے مفاد پرس اناثر کی توجہ سیاسی ادم استحکام پیدا کرنے پر مرکوز ہے اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سے سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ بتائی گے تفصیل جی بالکل بہت اہم یہ پور کمانڈر کانفرنسی دو سو تریسٹھویں پور کمانڈر کانفرنس جس کو تیفو پارمی سٹاپ نے پیزائید کیا ہے کانفرنس کے شرکان مسئلہ فات کے افران جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں شہریوں سمیش شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحتیم پیش کیا ہے جنہیں ملک میں امن و استحتام کو یقینی بنانے کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا پورم نے ارزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت بردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ ضائع کرنے والے انعاصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی آرمی چیز نے کمانڈرز کو دہشت گردی اور اصلیت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائے کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے پورم نے بھارت کی مقبولہ جمہو کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشمیش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف برزیوں کی مضمت کی ہے پورم نے اس بات کا عیادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی سے پارتی اور اخلاقی حمایت پر ہر سطح پر جاری رکھے گا آرمی چیز نے کہا فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سے پارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقع کی حمایت جاری رکھیں گے عام انتخابات پر بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے فورم کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام طرح مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سیول انتظامیات خانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی پورسسی کوششوں کو سراحہ ہے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی مسئلہ افواج میں دیئے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات دوہزار چوبیس کے نکاز کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فرام کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ واضح کیا ہے فورم نے فورم نے تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مقصود مگر محدود سیاسی اناسے سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹ کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی نسلہ افواج کو بدنام کیا جارہے جو انتہائی قابل مضمت ہے بچکسمتی کی بات یہ ہے کہ گوڈ گورننس معاشی بحالی سیاسی تحکام اور عوامی پلاہوں بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ و مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد کرتے ہیں اراسل کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پسے پشت دال سمیرہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی آپ کو بہت شکریہ دفاعی تذیعہ کار برگیڈیا ریٹائر ہارس نواز صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے